مووی سٹارڈ ہوتی ہے تو ہم اینا کو اسٹونیا کے منٹل انسٹیٹوٹ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ وہاں کے انچائر ڈیو سے ملتی ہے تب ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ لینا نام کی پیشنٹ اپنے روم سے غائب ہے ڈیو اینا کو ایک روم میں چھپا دیتا ہے تاکہ لینا اسے نقصان ناپ انچا سکے تب ہم اسی روم میں لینا کو اینا کی پکچر ڈرا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لینا کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے جس سے وہ اینا پہ اٹیک کرنا چاہتی ہے لیکن تب ہی ڈیو وہاں سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اینا ڈیو سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ لینا ایک بچی ہے وہ کہتا ہے کیونکہ لینا ایک بچی نہیں ہے وہ 31 سال کی عورت ہے جسے گروہ ٹریسارڈر ہے اور اس وجہ سے وہ 9 سے 10 سال کی لگتی ہے اور بہت سے لوگ اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ بہت بڑی کون آرٹسٹ ہے جو کہ اپنے جال میں کسی کو بھی آرام سے پھسا سکتی ہے دو سال پہلے اس نے ایک فیملی سے اٹیچمنٹ کی انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا لیکن اس نے ان سب کو مار دیا اور تب سے اب تک وہ یہی رہتی ہے تب ہم سارا انسٹیٹیوٹ کا بورڈ دیکھتے ہیں اینا لینا اور ایزی کو پینٹنگ کرتے ہوئے افزرف کر رہی ہوتی ہے تب ہی لینا ایزی کو ٹریگر کرتی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح گارڈز کو مارنے کے لیے بھاگتی ہے لیکن تب ہی لینا خود اسے کوئی چیز دے دیتی ہے جسے وہ کام ہو جاتی ہے اور وہ اینا کا ٹرسٹ جیتنے کی کوشش کرتی ہے انسٹیٹیوٹ میں ایک گارڈ لینا کو سیکشلی یوز کرنا چاہتا ہے اور لینا اسے اپنے روم میں بلا کر مار دیتی ہے اب وہ اس کا گارڈ لے کر بہت مشکل سے گیٹ تک تو پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں ایک گارڈ اسے روک لیتا ہے اور اپنی کارڈ رائپ کر کے گھر آ جاتی ہے اینا اپنے گھر آ کے دروازہ ان لوگ کرتی ہے تو اس کی کار کا ٹرنک اوپن ہوتا ہے وہ وہاں اسے دیکھنے جاتی ہے اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن تب ہی وہاں سے نکل کر لینا اس کے گھر میں چلی جاتی ہے ہم لینا کو اینا کے روم میں پیانو پلے کرتے ہوئے ڈرنگ کرتے ہوئے اور لیپ ٹوپ پہ بیسنگ چائلڈ کو سرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے اپنی فیس میچ کی ایک بچی ملتی ہے جس کا نام ایسٹر ہوتا ہے وہ تیار ہوتی ہے اور جاتے ہوئے زخمی اینا کو روڈ سے مارتی ہے اور پارک میں جا کے بیٹھ جاتی ہے یہاں ایک پولیس آفسر اسے بچی سمجھ کر اسے اس کا نام پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ایسٹر ہوں اور میرے پیرنٹس امریکہ میں رہتے ہیں اب ہم گنرک اور سپورس کمپریشن میں دیکھتے ہیں اور اس کے پیرنٹس ٹریشیا اور ایلن بھی وہاں موجود ہوتے ہیں ٹریشیا اور ایلن باہر جاتے ہیں تو انہیں پولیس آفسر ملتا ہے جو انہیں اسٹر کے ملنے کی انفرمیشن دیتا ہے اگلے سین میں ہم ٹریشیا کو رشیا میں دیکھتے ہیں جہاں وہ اسٹر سے ملتی ہے اور اسے پلین میں لے کر واپس امریکہ آ جاتی ہے پلین میں ٹریشیا اسٹر کو ایلن اور ٹرنر کی پکچرز دکھاتی ہے پھر وہ اسے اپنی مدر کی پکس دکھاتی ہے تو اسٹر جلدی سے بولتی ہے کہ یہ مجھ سے ملکہ بہت خوش ہوں گی ٹریشیا کہتی ہے کہ یہ تو تمہارے ہوتے ہوئے ہی مر گئی تھی تمہیں یاد نہیں ہے کیا اسٹر واشنو میں جا کر اپنی گلتی پر فرسٹریٹ ہوتی ہے اور وہیں پہ اپنی فرسٹریشن نکالتی ہے پھر وہ دونوں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ٹریشیا اسٹر کی ہیٹ اتارتی ہے اور جیسے ہی اس کی نیک بینڈ پر ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے لیکن پھر سیچویشن کو نورمل کرنے کے لیے مسہوم بن کے سوری بول دیتی ہے پھر وہ اپنے ڈیڈ ایلن اور برادر ٹرنر سے ملتی ہے اور وہ سب گھر آ جاتے ہیں ٹریشیا اسٹر کو اس کا روم دکھاتی ہے نیکسٹ دی ٹریشیا اسٹر کو ڈاکٹر سیگر سے ملانے کے لیے لے جاتی ہے کیونکہ اسٹر سے اس کے پاس کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتی اور وہاں سے ڈراما کر کے نکل آتی ہے واپسی پر ڈیٹیکٹیو اسٹر کی جسوسی کر رہا ہوتا ہے جسے اسٹر دیکھ لیتی ہے گھر کے باہر ٹرنر کے فرنس اسٹر کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن ایلن اسے چل کرنے کے لیے اپنی پینٹنگ دکھانے کے لیے لے جاتا ہے وہ اسے اپنی پینٹنگ دکھاتا ہے جو کہ الٹرا وائلٹ میں ڈیفرنٹ ویو دیتی ہیں پھر اسٹر ایلن کی رنگ بناتی ہے جو کہ اسے بہت اچھی لگتی ہے جیسے اب ٹریشیا دوسری روم سے دیکھ رہی ہوتی ہے اسٹر اپنے روم میں کپٹے چینج کر رہی ہوتی ہے تب ہی ٹریشیا وہاں آ کے بکھ دیکھتی ہے جسے اسٹر اسے منع کرتی ہے اور اسے چھپا دیتی ہے ایکسٹر ساری فیملی کھانا کھا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ڈیٹیکٹیو آ کے اسٹر کو ویلکم کرتا ہے اسٹر بہانے سے کچن میں جاتی ہے لیکن دوڑ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تب ڈیٹیکٹیو ایلن سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر سیگر کو اسٹر نارمل نہیں لگی تو ابھی ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی اسٹر اپنے روم میں آتی ہے تو اپنے سامان پیک کر کے وہاں سے بھاگنے کے لیے نکل جاتی ہے لیکن اسے ونڈو سے ایلن پینٹنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اسے اس پر بہت پیار آتا ہے پھر وہ واپس اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں اسے ایک ماؤس ملتا ہے اور وہ اس سے دوستی کر لیتی ہے تریشا واک پر جاتی ہے اور اسٹر کی پرانی اور نئی پکس کو میچ کرتی ہے اور پارٹی پر جانے سے پہلے ایلن سے کہتی ہے کہ ڈاکٹر سیگر ابھی اسٹر پر ٹرسٹ نہیں کرتی ایلن اس کی بات ہم سنی کر دیتا ہے اور تیار ہو کے تریشا کے ساتھ پارٹی پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے جسے دیکھ کے تریشا بہت خوش ہوتی ہے اور وہ دونوں رویس کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ اسٹر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت جیلوس ہوتی ہے تب اسٹر غصے سے تریشا کا ڈریس پھار دیتی ہے پھر ایلن اور تریشا پارٹی پر جاتے ہیں تو ترنر اپنے دوستوں کو بلا لیتا ہے اور اپنی پارٹی سٹارٹ کر دیتا ہے جہاں جا کے اسٹر اسے بات مزی کرتی ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو وہاں آ کر اسٹر کی فنگر پرنس کے لیے اس کی ڈسک وہاں سے لے جاتا ہے جسے اسٹر دیکھ لیتی ہے اور اسے بہت غصہ آتا ہے ایلن اور تریشا واپس گھر آتے ہیں لیکن اسٹر شاورون کر کے وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے تریشا اس کی روم میں جاتی ہے تو اسٹر کی ڈائیڈی ملتی ہے اسٹر ڈائیڈی میں اس کی اور ڈیٹیکٹیو ڈانن کی پکس پر کلوس لگا ہوتا ہے وہ جیسے ہی واشٹرم میں اسٹر کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں موجود نہیں ہوتی اسٹر ڈیٹیکٹیو کانن کو پیچھے سے چاکو مارتی ہے اور سے زخمی کر دیتی ہے لیکن تب ہی تریشا بھی اڈریکٹیو کو گن سے شوٹ کر کے مار دیتی ہے تریشا کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو تم اسٹر تو بالکل نہیں ہو کیونکہ اسے میں نے خود مارا تھا کیونکہ ٹینر نے اس کا ریپ کر دیا تھا اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لیکن ایلن اسٹر کے مسنگ ہونے سے بہت چینج ہو گیا تھا اب تمہیں دیکھ کے وہ بہت نارمل ہو رہا ہے تو اب یہ گیم ایسے ہی چلانا ہے کہ اسٹونیا کے منٹل ہسپٹل میں واپس جانا ہے پھر وہ دونوں لاش کو ٹھکانے لگا کے واپس گھر آ جاتے ہیں تریشا ٹینر کو سب بتاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسے ابھی مار دینا چاہیے لیکن وہ کہتی ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے ٹنر اور ایلن ایرو پریکٹسنگ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف اسٹر اور ٹریشیا پرین بناتے ہیں کہ کیسے راکٹر سیگر کو یہ بات یقین دلائی جائے کہ وہی اصلی اسٹر ہے اسٹر ان سے ملنے جاتی ہے تو وہاں پہ اسے پاس کی سٹوری بتاتی ہے جو کہ ٹریشیا نے اسے بتائی ہوتی ہے جس سے کہ ڈاکٹر سیگر کو سب کچھ نورمل لگتا ہے پھر ٹریشیا اسٹر کا ڈریس چوز کرتی ہے اور ایک اچھی سی سٹوری بناتی ہے تاکہ سب کو اسٹر پر یقین آ جائیں پھر وہ اسٹر کو پیرانو پلے کرنے کے لیے کہتی ہے اسٹر جب اپنے روم میں آتی ہے تو ٹرنر وہیں پر موجود ہوتا ہے اور اسے حرائس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی ہاتھ میں رہو ورنہ میں اصلی اسٹر کی طرح تمہیں بھی مار دوں گا ٹریشیا اسٹر کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی ہے لیکن اسٹر کھانا نہیں کھاتی اور اپنے ماؤس کو دے دیتی ہے ایلن اسٹر کے روم میں آ کے اس کے ساتھ پینٹنگ کرنے کو کہتا ہے تو یہ بات ٹریشیا کا بہت بری لگتی ہے پھر ایلن وہاں سے چلا جاتا ہے تو ٹریشیا وہاں آ کے کہتی ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسے پیار کرتا ہے وہ تمہیں ایک بچی سمجھتا ہے جب تم اسے یہ بتاؤ گی کہ تم عورت ہو تو وہ ہوں تمہیں خود پولیس کے حوالے کر دے گا میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی ہزبن کے پاس جانا ہے and thanks to you because he is a new man now اسٹر کو بہت دکھ ہوتا ہے اپنی لائف پر رات کو جب اسٹر اٹھتی ہے تو ماوس وہاں پر مڑا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھ کے اسٹر کو بتا لگتا ہے کہ ٹریشا نے اس کے کھانے میں کچھ ملایا تھا اگلے دن ایلن اپنی پینٹنگ ایگزیبیشن کے لیے ٹریپ پر جاتا ہے تو اسٹر کھانا بنانے لگ جاتی ہے پھر وہ ٹریشا کو جوس دیتی ہے جس میں اس نے اپنا مڑا ہوا جوہا ڈالا ہوتا ہے اب ساری فیملی ایلن کو سی آف کرنے کے لیے اسٹریشن پر جاتی ہے تو اسٹر موقع دیکھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ٹریشا پولیس کو کال کر دیتی ہے جو کہ اسٹر کو ڈھون کے اس کے گھر پر چھوڑ جاتی ہے تب وہ دونوں اسٹر کے روم میں آ کر اسے ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ٹرائے کرتے ہیں یہ سوسائیڈ لگے لیکن اسٹر ان سے لڑکے وہاں سے بھاگ جاتی ہے ٹرنر اسے پکڑ کر سٹیر سے نیچے پھینک دیتا ہے لیکن تب ہی ایلن کی کال آتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پولیس کا فون آئے تھا ٹریشا اسے سمجھاتی ہے کہ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ گھر آنے کے لیے ضد کرتا ہے تب ہی وہ دونوں سٹیر سے نیچے دیکھتے ہیں تو اسٹر وہاں موجود نہیں ہوتی ایلن اپنی سوٹ لے کے اسے دوننے کے لیے پینٹنگ روم میں جاتا ہے جہاں اسٹر اسے ایرو سے مارتی ہے پھر اسی کی سوٹ سے اسے مار دیتی ہے ٹریشا یہ دیکھ کر بہت روتی ہے اور پھر چاکو لے کے اس کے پیچھے جاتی ہے اور ان دونوں کی کچھن میں بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے ٹریشا اسے مارنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ بچ کے اوپر بھاگ جاتی ہے اب اسی فائٹ کے دوران کچھن میں آگ لگ جاتی ہے جو کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے ٹریشا چاکو لے کے اس کے روم میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایلن کو کہوں گی کہ تم نے ٹرنر کو مارا اور تم ایک سائیکو ہو وہ میری بات پہ آسانی سے یقین کر لے گا اب میں تمہیں مارنے لگی ہوں کیونکہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی ایسٹر ونڈو سے چھت پہ چلی جاتی ہے ٹریشا بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اور ایلن بھی گھر کے باہر سے ان دونوں کو چھت پہ جاتا ہوا دیکھتا ہے ایلن ان کی مدد کے لیے بھاگتا ہے تب لڑائی کے دولان دونوں کا پاؤں فسل جاتا ہے اور وہ چھت سے لٹک جاتی ہے ایلن جب وہاں مدد کے لیے جاتا ہے تو ٹریشا اسے بتاتی ہے کہ ایسٹر نہیں ہے لیکن تب ہی اس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ گر کے مر جاتی ہے ایلن ایسٹر کو اوپر کھینچتا ہے اور اسے پیار کرتا ہے تو اس کا داند اس کے موں سے نکل جاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کون ہوتا ہے یہ دیکھ کے ایسٹر اسے بھی چھت سے دکھا دے دیتی ہے اور وہ بھی مر جاتا ہے پھر ایسٹر خود کو سیٹ کرتی ہے اور کر کے باہر آ جاتی ہے اب ہم ڈاکٹر سیگر کو اپنی پولیک سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایسٹر سامنے روم میں معصوم بچی بن کے بیٹھی ہو ہوتی ہے ڈاکٹر سیگر کہتی ہے اس بچاری کے پیرنس پہلے بھی اس سے جدا ہو گئے تھے اب پھر آگ نے اس کی فیملی کو اس سے دور کر دیا ہے ہم اسے کسی اورفن ہوم میں پھیج دیتے ہیں جہاں کوئی اچھی سی فیملی سے اڈاپٹ کر دے گی ایسٹر انہیں سمائل پاس کرتی ہے اور یہی پہ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تھانکس فور واشنگ کا انگی سبسکرائب ہے چینل